افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں بھی سیول وار کا خدشہ ہے اندر آکے ایک انسرجنسی ہے جس کو آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں لیکن اگر طالبان آکے اندر اپنی شریعت نافذ کرنا چاہے اور لوکل پاپولیشن ان کے خلاف اٹھڑی ہو اور لڑائی شروع ہو جائے تو یہ خانہ جنگی چاہیند شہ بھارت آئیے سنتے ہیں پاکستان کیسے ستر سالوں سے آتنکیوں کو پناہ دیتے دیتے پاکستان کیوں کے اس کے ہاتھ سے جاہی رہا ہے بھارت کے پاس اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان ٹوٹنے کے کگر پر بھی ہے اور پاکستان میں کہیں گرید نہ چھڑی جائے سیول وار نہ ہو جائے اس کی آہاٹ سے پاکستان تنگ ٹائنگ کیسے پریشان ہو رہے ہیں آئیے سنیں ناظرین وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں بھی سیول وار کا خدشہ ہے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا کہ ہم افغانستان کے سیاسی حل کے لیے دباؤ ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے پاکستان مزید افغان معاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وزیراعظم عمران خان کی طرف سے یہ بات اس وقت کی گئی ہے جب افغان طالبان کا ایک وفد چین کا دورہ کر رہا ہے افغانستان میں خانہ جنگی سے پاکستان میں بھی سیول وار کا خدشہ ہے یہ وزیراعظم نے کہا ہے اور کیا عمران خان کا یہ خدشہ درست ہے میں سمجھتا ہوں درست ہے دیکھیں ہم خانہ جنگی کس کو کہتے ہیں خانہ جنگی یہ ضروری نہیں یہ ہے کہ گلیوں کوچوں میں لڑائی ہو رہی ہوگی اگر گلی کوچوں میں بم پھٹ رہے ہیں تو وہ بھی تو خانہ جنگی ہے دائشت گردی تو کوئی ایک آئیسولیٹڈ واقعہ ہو گیا ٹیررزم کا ایک واقعہ ہو گیا دو ہو گیا جب روزانہ کے بم بلاست ہو رہے ہوں جب گلی کوچوں میں بم پھٹ رہے ہوں جب ہمارے پارک محفوظ نہ رہ رہے ہوں کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ خانہ جنگی یہ تھوڑی ہے کہ گلی کوچوں میں کوئی گوریلا وار ہو رہی ہوگی ایک طرف پاک فوج نے بندوکیں پکڑی ہوگی دوسری طرف ٹی ٹی پی وصلہ لے کے چل رہی ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایسے ہی خانہ جنگی ہوگی ادھر بم پھٹ گیا ادھر کاروائی ہو گئی وہ اغواہ ہو گیا وہ تاوان ہو گیا وہ اس کو لے گئے ہم نے دیکھے نہیں پنجاب سے یہاں یوسف رضا گلانی کا بیٹا سلمان تاثیر کا بیٹا یہ کیا تھا یہ بھی خانہ جنگی کی قسم تھی جب آپ کے شہری علاقوں سے طالبان یا افغانستان میں لوگ اغواہ ہو کے چلے جائیں اور پھر ان کے بھاری بھاری تاوان دے کے انہیں واپس لائے جائے اور ہمیں افغانستان سے کیا ملے جب روس کے خلاف لڑے کلاشن کوف اور منشیات ملی نائن الیون کے بعد ملے لڑے تو بھم بلاس ملے اب پھر ہم بے وجہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ طالبان ہوگا تو یہ ہوگا نتیجہ وہی ہوگا جو روس کے ساتھ ہوا اور نائن الیون کے بعد ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کا ہے انہوں نے اور اب ہمیں دہشت گردی کی دوبارہ سار اٹھاتی نظر آ رہی ہے اور جب باہر سے تیرزم آپ کے اوپر آئے یا جس طرح طالبان ہیں وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور پاکستان آرمی اگر ان کا مقابلہ کرتی ہے تو یہ اندر آکے ایک انسرجنسی ہے جس کو آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں لیکن اگر طالبان آکے اندر اپنی شریعت نافذ کرنا چاہے اور لوکل پاپولیشن ان کے خلاف اٹھڑی ہو اور لڑائی شروع ہو جائے تو یہ خانہ جنگی کیونکہ طالبان پرڈومنٹی پختون ہیں اس لیے یہ پوسیبیلٹی موجود ہے کہ پاکستان سائٹ سے کچھ پختون ان کی مدد کرنا چاہے ان کو ہیلپ کرنا چاہے یا یہ کہ کوئی ان کی آپس میں ایسی انڈرسٹیننگ ہو جائے کہ ان طالبان کو یہ ادھر پناہ دینا چاہے کیونکہ ان کی افنیٹیز ہیں اور کسی زمانے میں جب فینس وغیرہ نہیں تھی تو یہ بڑا فریلی مووک کرتے تھے ان کے نشترداریاں ہیں ایک دوسرے کی فیملیز پٹی ہوئی ہیں تو یہ خدشہ ضرور موجود ہے کہ جو ہمارے پرانے ٹرائبل ایریا ستے وہاں پہ بدنظمی ہو سکتی ہے وہ بے شک تیرزم سے شروع ہو اور انسرجنسی بن جائے جہاں آج یہ ایشو موجود ہے کہ وہ کس لوگ طالبان سے افغان طالبان سے رحمت رکھتے ہیں ان کی مزد کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میرے خیال میں جو افغان مہاجرین ہیں وہ صرف کے پی تک محدود نہیں ہیں ان کی کراچی میں بھی سیٹلمنٹس ہیں اور سیٹلمنٹس سے زیادہ اب بات بڑھ گئی ہوئی ہے وہ تو مکس ہوئے ہوئے ہیں اور کیا وجہ تھی جو ہمارے آرم فورسز کو ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ کا ورڈ یوز کرنا پڑا وہ اس لیے کرنا پڑا کہ جو یہاں رہتے ہوئے بھی ہماری صفوں میں ہیں اور ہمیں ان کا نہیں پتا کہ ان کی ہم دردیاں کس کے ساتھ ہیں اپنے افغان رشتے داروں کے ساتھ ہیں یہاں رہتے ہوئے بھی تو آپ کو کو ڈیفائن کرنا پڑا what is aiding and abetting the terrorism تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سوشل فیبرک میں وہ لوگ میکس ہو چکے ہیں ان کو identify کرنا بہت مشکل ہے اور جب ادھر کی civil war کا impact ادھر آئے گا تو ادھر کیا ہوگا ادھر کوئی اور war تو نہیں ہوگی ادھر بھی civil war ہی ہوگی آپ اس کو terrorism کا ٹیک دے دیں آپ اس کو جو ورڈز میرے خیال ہے definition میں علج جانا اس وقت کوئی مسئلے کا حل نہیں conceptually وزیراعظم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نے وہاں کے لوگوں کو یہاں پناہ بھی دیئے اب ہم انہیں واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ جانے کو تیار نہیں ہیں اور جو last جس جوہر ٹاؤن کے واقعے کا ذکر ہوا اس میں تو وہ افغان شامل تھے جو یہی پہ پیدا ہوئے یہی پہ بڑے ہوئے لیکن ان کی ہمدردیاں وہاں والوں کے ساتھ ہیں ایک تو یہ کہ رشن فورن منسٹر نے بھی آج اس بات کی تصدیق کیے کہ آئیسیس کے فوٹپرنٹس وہاں پہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ افغانستان پہلے ہی وار ٹارن کانٹری تھا ابھی وہاں پہ اراک اور سیریا جیسی صورتحال ہونے جا رہی ہے دوسرا یہ کہ امریکہ وہاں سے نکلنے کے فوراں بعد ایک ڈپلومیٹک نگوشییٹڈ سیٹویشن سے وہ نکلائے وہاں سے اور اس کے بعد اس نے بمبارمنٹ شروع کر دی ہے اور وہ صاف کہہ رہے کہ وہ طالبان کے اوپر بمبارمنٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے ابھی پریویس جنگ ہی وہاں ختم نہیں ہوئی تھی تو سب سے ادھا ایمپیکٹ تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پاکستان پہ ہی آتا ہے تو ملیٹیرلی بھی سوشللی بھی ہر لحاظ سے سیول وار کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے طالبان کی جو اثرات ہیں وہ نظریاتی یا فکری جو اثرات ہیں وہ آپ کی سوائیٹی کے اندر ان کا ردعمل ضرور ہو سکتا ہے ان کا سیول وار یا جنرل صاحب نے جیسے کھا کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ جو کیپی کا بارڈر ایریا ہے خاص طور کی اوپر ہمارا باجوڑ سے لے کر اور وزرستان تک ان ایریاز کے اندر ضرور ایسے پاکٹس ابھی بھی موجود ہیں جہاں پہ طالبان کے لیے ہم دردی ہیں یا طالبان ایون طالبان کے خلاف ریزسٹنس بھی ہے ان علاقے ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ تھوڑا سا مار دیجئے مار دیجئے ایک بار مار دیجئے مار دیجئے